بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہتان نہایت رحمتالہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم معاشقہ نخوضہ غریب نماز آپ شب کو حضور غریب نماز کے حضری بہت بہت مبارک ہو تو ماشاء اللہ آج کا موسم بہت بہترین موسم ہے سبحانہ موسم ہے دیکھ سکتے ہو دیکھیں ابھی شہاہ جانی مجید کے اندر سے کھڑا ہو کے آپ کو گمبت شریف دکھا رہا بابا کی دیکھیں زیارت کی جہاں دعا مانگیے اور دیکھیں آج درگا شریف کے اندر کا محول کچھے پہلے دیکھ لیجیے دیکھیں شہاہ جانی مجید کے اندر کی محول دیکھ لیجیے اور بہت بہترین اچھے محول ہے اور سوہانہ موسم بھی ہے کال شام سے یہاں پر باریش ہو رہی ہے برشت پڑھ رہا ہے تو دیکھیں ماشاء اللہ ابھی برشت کے موسم ہے تھنڈا موسم ہے ماشاء اللہ نہیں تو یہاں پر دو چار دن پہلے بہت گرمی تھا دو چار دن نہیں ہونا دو چار دن سے یہاں بہت زیادہ گرمی تھا اور کال شام سے یہاں پر موسم نرمل ہو چکا ہے تھنڈا ہو چکا دیکھ سکتے ہو شہاہ جانی مجید کے اندر ہے اور یہ دیکھیں بہر سے آنے جانے کا دش نمبر گیٹ چلیئے آمہ جن کے دروہ شریف سبحان اللہ تو یہ دیکھیں آمہ جن کے دروہ شریف یعنی حضور گریب نواز کی بیوی شہیبہ کی درگہ زیارت کی زیئے اور دیکھیں آج یہاں کی منظر کیسا ہے اور یہ برشت کا پانی سپائی ہو رہا دیکھ سکتے ہو سپائی کر رہا ہے اور آبی بھی بندہ بندی گر رہا ہے برشت آئیے آب یہ دیکھیں بابا فرید شب کے چلیلہ شریف زیارت کیجئے تو میں آبی شہاہ جانی مجید کے اندر کھڑا ہو کے دیکھا رہا ہوں میں شب دیکھیں زیارت کیجئے بابا فرید شب کے چلیلہ شریف اور منجر بھی دیکھ لیجئے آج چلیئے آگے چلتے ہیں اور یہ شہاہ جانی مجید کے اندر کے منجر ایک بہر دیکھ لیجئے نیسے پانی ہے نیسے زمین میں پانی ہے شمال کے چلنا ہے شمال کے چلنا ہے کہیں پاپ پی چلنا جائے سب سے چل رہا ہوں شب دھانی سے نیسے پھرش گلہ ہے پھلور جا ہے گلہ ہے پانی ہے برشت پڑیے اس لیے تو یہ دیکھیں چاند نمبر گیٹ آستان شریف کے زیارت کیجئے دعا مانگ لیجئے زیارت کر کے باہر آنے کا گیٹ ہے چاند نمبر گیٹ اکثر لوگ اسی گیٹ سے باہر آتے ہیں درگا شریف زیارت کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح زیارت کر کے باہر آ رہا ہے دیکھ لیجئے اور آپ بھی زیارت کیجئے چلیئے آگے چلتے ہیں شب دھانی سے چل رہا ہوں کیونی سی پھولور جا ہے گلہ ہے کھائیں کھائیں پانی بھی ہے تو انشاءاللہ پھولور اچھا ہے جلدی پاہ پچھلیں گے نہیں یہ دیکھئے جنتی دروازہ زیارت کیجئے چلیئے آگے چلتے ہیں آج بار ہے سٹڑ ہے یعنی شنیچار ہے تو شنیچار کے دین درگا شریف کیا اندر آبی شبہ شبہ کی کیا منزار ہے دیکھ لیجئے ماشاءاللہ بہت ہی بہترک منزار ہے دیکھ سکتے ہو سبحاناللہ یہ دیکھیں تین نمبر گٹ آستر شریف کی اندر جانے کا گٹ تین نمبر گٹ جیارت کیجئے اور یہ دیکھیں گمبت چھریف بابا کے گمبت ہے جیارت کیجئے دعا مانگیتا ہے اور برشت کی موشوں میں ماشاءاللہ بہت بہترین موشوں میں آج اور یہ دیکھیں تین نمبر گیٹ کے اندر جانے کا راستہ یہی سے یہی سے جاتے ہیں یہاں سے ہر کچھ کو جانے نہیں دیتے یہ بھی آئی پی گٹ ہے خودہ میں حضرت کشا تھی جا سکتے ہیں اب اس گیٹ سے آئیے ابھی پائی تھی سے آپ کو آستر شیف دیکھاتے ہیں جہاں پر قدم مسیح ہوتا دیکھ لیجے جیارت کیجئے دعا مانگ لیجے یہ شاجہ آستر شریف آج تو یہ ہے پائی تھی گٹ یہاں پر قدم مسیح ہوتا ہے جو ابھی آپ کو zoom کر کے دکھا رہو دیکھئے جیارت کیجئے دعا مانگ لیجے یہ راستہ ہے یہاں پر کھلا نہیں ہونے دیتا ہے لیکن پھر بھی میں نے آپ کو زیارت کروائے ہوتا دور سے کھڑاو کا zoom کر کے کروانے کا کوشش کر رہا ہوں چلے بھاگے چلتے ہیں ابھی پائی تھی میں کابلی بھی ہو رہا تھوڑا کابلی بھی شونی ہے ہے میری آپ کو کھڑا کر رہا ہے آج کا موسم بہت باڑیا ہے بہت بڑیا ہے موسم میں یہاں باکہ کھڑا گھوپ نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں دا ہاں 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 چلے آگے چلتے ہیں موسیقی 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 یہ دیکھیں آتا ہے نور سے آستر شریف جہاں پر چطر پیش ہوتا ہے دیکھیں دعا مانگیں زیارت کی زیارت آج آتا ہے نور میں کوئی بھلی نہیں ہے ماشاءاللہ آرام سے زیارت کی زیارت سب سے بڑی بات تو یہ ہے جو ابھی آج بھی شریف کا موشم بہت بڑیاں ہیں دیکھیں آپ اور آستر شریف زیارت کیجئے آپ سے لئے آپ کو آگے لے چلتے ہیں کال تک یہاں پر بہت گرمی تھا کال شام کو بارش ہونے کے بعد یہاں موشم بہت ٹھنڈا ہو گئے انشاءاللہ آبھی بھی بارش بندہ موندی چل رہا ہے اور موشم بڑیا ہے بار بار میں کہہ رہا ہوں آئی آبھی ادھر سے گمبہ شریف دیکھیں آتا جنو سے زیارت کیجئے دعا مانگ لیجئے سلیے آگے سلتے ہیں باہر کے طرف یہ دیکھیں آپ ماجن کے دربہ شریف زیارت کیجئے در سے بھی بیک سائیڈ سے اور یہ ہے سندلی مرجید کے اندر کی منجار دیکھیں سندلی مرجید چلیے آب باہر چلتا ہے اوزو خانہ کے شمدے یہ بلند دروازہ یہ پڑی والا ہے یہ دیکھیں اوزو خانہ دیکھیں اوزو خانہ کے منجار کس طرح آج اوزو بنا رہا ہے لوگ بی برشاد کی موسم ہے آج اور یہ دیکھیں باہر سے آنے جانے کا تین نمبر گیٹ لنگر خانہ گیٹ بھیڑ کام ہے ابھی درگہ شریف کے اندر دیکھ سکتا ہوں کیونکہ ابھی شبہ شبہ کے ٹائم ہے ابھی شبہ زیادہ تر لوگ روم پہ ہی ہے تھوڑا لیٹ کر کے آتے ہیں درگہ شریف یہ دیکھیں بڑی دیکھ بڑی دیکھ زیارت کیجے اور یہ دیکھیں چھوٹی دیکھ چھوٹی دیکھ دیکھ لیجے اور یہ بلند دروازہ کے نیچے کا چیل پھل تو ابھی جیسے دین بڑھتے جائے گا آپ مہمان آتے رہیں گے کیونکہ ابھی شبہ شبہ کے ٹائم ہے اور خاص کر کے آج بارش ہوئی تو موسم ٹھانڈا ہو گیا سب کے نیند اچھے بھر رہا ہے کیونکہ کال پورچو زیادہ گرمی تھا یہ دیکھیں بلند دروازہ کے نیچے تجیہ شریف زیارت کیجے تیار ہو رہا ہے ابھی مکامبال نہیں ہے اور یہ ہے اکباری مرجید اور ادھر دیکھیں باہر سے آنے جانے کا دو نمبر گٹ جائرین کم ہیں آج شنی سر کے دین ہے مرخواست کر کے ابھی شبہ شبہ بارش ہو گیا ہے ٹھے ٹھے اسے باہر سے آندر داخل ہونے کا یہ مین گیٹ ہے یہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں تو آئیے ابھی مین گیٹ سے دیکھ لیجئے درگا بازار ماشاءاللہ یہ ہے درگا بازار دیکھت میں اچھا لیا کر رہا ہے یہ دیکھیں نالا بازار ریل پرٹیشن جانے کا راستہ ہے یہ نالا بازار اور ادھر یہ دیکھیں دھائی دن کے جھوپڑا تارہ گار جانے والا راستہ یہ درگا بازار دیکھ لیجئے آپ کو یہ ہے درگا بازار دیکھو درگا بازار کی بھیو دیکھ لیجئے آج شبہ شبہ کی ٹائم ہے بارش کا موسم ہے تھنڈا موسم ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں درگا بازار سے مین گیٹ نیجام گیٹ جو اسی گیٹ سے آپ کو ابھی درگا شریف زیارت کروا تو میں منجر دیکھا تو میں باہر لے کے آیا ہوں تو آج کے ویڈیو میں آمیں یہی تک پھر ملیں گے نیفت ویڈیو کا شک تب تک دے دیجئے ہمیں اجازت آپ اپنا دھیان رکھیے شوست ریشتر کریے جائے ہن جائے بھارت السلام علیکم آپ شب کو حضور گریب نماز کا حاضری بہت بہت مبارک ہو موسیقی